شگر مافیا کے لیے زمین تنگ کرنے کا مرحلہ جاری جہانگیر ترین زمیں تین بڑے شگر میل گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن چرو ایف آئی اے نے جہانگیر ترین خسرو بختیار اور منیس الہی کے بڑے خاتے کھول دیئے شگر مافیا کی چیخیں نکل گئیں مزید جانئے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو عمران خان نے قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا شگر مافیا کے بڑے سرگناوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا باغائدہ آغاز ہو گیا کیا شگر مافیا کے اہم لوگوں کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے آخر ماجرہ کیا ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو واتس ایپ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نارا ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو آج سے کچھ روز پہلے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے شوگر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ پر کاروائی کے لیے گیارہ رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی تھی ایف آئی اے نے اعلامیہ جاری کیا کہ انکوائری ٹیم کے سربراہ ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون ڈاکٹر موین مسود ہوں گے ایف آئی اے کی یہ ٹیم جالی طور پر چینی افغانستان برامت کرنے اور منی لانڈرنگ کے ماملے کی تحقیقات کرنے کیلئے تشکیل دی گئی تحقیقاتی ٹیم میں کسٹمز ایف آئی اے اور ایف بی آر سمیت سٹیٹ بینک کے نمائندے بھی شامل ہیں آپ کو یہاں یاد کرواتے چلیں کہ وفاقی کابینہ نے 23 جون کو شوگر کمیشن کی ریپورٹ پر کاروائی کی منظور ہی دی تھی گزشتہ دنوں وفاقی کابینہ کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم کے مشیر برائے احتضاب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ چینی افغانستان ایکسپورٹ کے ماملے کی تحقیقات ایف آئی اے کرے گی جبکہ مسابقتی کمیشن نوے روز میں چینی کے کاروبار میں گٹ چوڑ کی تحقیقات کرے گا اور سٹیٹ بینک کو بھی ایسے ماملات میں نوے روز میں کاروائی کی ہدایت کی گئی ہے لیکن اس کے بعد اب جہانگیر ترین سمیت شوگر ماپیا کے سرگناوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے نے تین بڑے شوگر مل گروپس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اس حوالے سے بیس عرب روپے کے مالی جرم کی تفتیش کے لیے جی ڈی 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 آر وائی کے اور الاریبیا کو نوٹسز دے دیے گئے ہیں وفاقی حکومت نے بیس عرب روپے سے زائد کی مبینہ مالی جرم میں ملوث ملک میں شوگر ملس چلانے والے تین بڑے گروپس کے خلاف تحقیقات کے لیے ایک عالمی اختیاراتی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے ذرائع کے مطابق ایف آئی کے سربراہ واجت زیاہ کی جانب سے تشکیل دی گئی سی آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کی ملکیت جی ڈی 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 ڈبلیو گروپ آف کمپنیز آر وائی کے گروپ کے ملکیت علائنس شوگر ملس جس میں وفاقی وزیر برائے اکنومک افیرز مختوم خسروب اختیار کے خاندان کا بڑا حصہ ہے اور پاکستان مسلم لی گائد کے رہنما چودری مونے صلاحی کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے سرکاری دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ کارفائی وفاقی کابینہ کے 23 جون کے فیصلے کی روشنی میں سامنے آ رہی ہے جو شوگر انکوائری کمیشن کی صفارشات کی روشنی میں سامنے آیا ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان کی سربراہی میں سی آئی ٹی کو جے ڈی 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 و گروپ کے مبینہ بے نامی کاروبار مالی جرم وغیرہ جس میں 16.1 ارب روپے سے زائد کی رقم شامل ہے اس کے خلاف تفتیش شروع کرنے کا اختیار شوگر کمیشن کی صفارشات کی روشنی میں دیا گیا ہے دوستو ایف آئی اے کے جانب سے شوگر مافیا کے ان تین بڑے ناموں کو ہاتھ ڈالنے سے ایک بات تو واضح ہے کہ وزیر اعظم نے بغیر کسی فیور کے احتساب کو یقینی بنانے کا اندیا دے دیا ہے کیونکہ اگر وزیر اعظم کو فیور دینا ہوتی تو وہ پہلے ہی اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور حکومتی اتحادیوں کو دے چکے ہوتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اب اس کے بعد ایک بات تو صاف ہے کہ جہانگیر ترین خسرو بختیار اور منے سے راہی بہت جلد قانون کے شکنجے میں جکڑے جانے والے ہیں اور سب سے پہلے ان تینوں کے خلاف چینی سکینڈل کی ریپورٹ کے آنے کے بعد کاروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے اس ملک کو لوٹنے والے کسی بھی جگہ بھاگ نہیں سکتے لیکن اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان چینی چوروں کے خلاف مزید کیا انکشافات سامنے آتے ہیں اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو وہیں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اپریل کے مہینے میں ایف آئی اے کے افسر کو چینی سکینڈل کی معلومات خسرو بختیار اور دیگر کو دینے پر موتل کر دیا گیا تھا وفاقی تحقیقاتی دارے کی جانب سے افسر سجاد مصطفیٰ باجوا کی موتلی کے احکامات جاری کیے گئے تھے ذرائع کے مطابق سجاد باجوا پر چینی سکینڈل تحقیقات کے حوالے سے حساس معلومات وفاقی وزیر برائے اقتصادی عمور خسرو بختیار اور ایک نیجی شخصیت کو دینے کا الزام ہے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کے افسر نے چینی ریپورٹ کی پبلک ہونے سے پہلے ہی اس کی تمام ترتفصیلات چینی چوروں کو فراہم کر دی تھی جبکہ اسی حوالے سے وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتصاب شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ سجاد مصطفیٰ باجوا پر کمپرومائز کرنے کا الزام ہے اور وزارت داخلہ معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ سجاد مصطفیٰ باجوا کو ہٹانے کے لیے کمیشن کی جانب سے وزارت داخلہ کو مراسلہ محصول ہوا جس میں ان کو معتل کرنے کی وجہ ان کی کارکردگی بتائی گئی شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ سجاد مصطفیٰ باجوا کی ساکھ پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اس معاملے پر وزارت داخلہ نے فیکٹ فائنڈنگ کبیٹی تشکیل دے دی ہے سجاد مصطفیٰ باجوا پر جو بھی الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہوں گی وزیر آزم کے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ سجاد مصطفیٰ باجوا کا خسروبختیار یا کسی دوسری بڑی شخصیت سے رابطہ رہی تھا ان کے خسروبختیار سے رابطے کی بات کی تردید کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فارنزک ہو رہا ہے تو اس قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کو یہاں یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ چینی بہران پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی تحقیقاتی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ملک میں چینی بہران کا سب سے زیادہ فائدہ حکمرہ جماعت کے اہم رہنمات جہانگیر ترین نے اٹھایا دوسرے نمبر پر وفاقی وزیر خسروبختیار کے بھائی اور دیسرے نمبر پر حکمرہ اتحاد میں شامل مونے صلاحی کی کمپنیوں نے فائدہ اٹھایا اس ابتدائی ریپورٹ کے بعد اس کا فرانزک کروایا گیا جس میں ایک بار پھر یہی نام سامنے آئے جو کہ ابتدائی ریپورٹ میں گردش کر رہے تھے جہانگیر ترین جو کہ سارے مافیا کے سرغنہ مانے جاتے ہیں وہ پہلے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میں احتساب سے نہیں گھبراتا اور اپنے خلاف کاروائی کو فیس کروں گا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ دم دبا کر ملک سے باہر بھاگ گئے اور اس وقت وہ اپنی لندن کی رہائشگاہ میں موجود ہیں ذرائع کے مطابق اس وقت تک جو جہانگیر ترین کا ملک واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا کیونکہ وہ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ اگر وہ واپس آئے تو ان کو دھر لیا جائے گا اسی لیے وہ بھیگی بلی بن کر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا جہانگیر ترین ملک واپس آتے ہیں اور اگر نہیں تو حکومت ان کو واپس لانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ